ایک پتے تمینے گھٹیاں نسل کے اللہ ان کو تباہ و برواد کر دے سرائی کھا جگی نہیں اس پر دوسر سرائی کھا جگی اسلام علیکم میں ہوں مہکی فارس ڈرامے میں آج آپ اداس لگ رہی ہیں مہک مجھے اداس میں آپ کو بتایا نا ہی ان دنوں جو پریشانی چل رہی ہے آپ کو بتایا نا ہی ان کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے جو زیادتی ہو رہی ہے جو ان کے اوپر قیامت کے پہاڑ توڑے جا رہے اور ایک کفر ہو کے بن نسلے میں کیا کہوں میں میں کہتا ہی کہ بن نسلے جن کی کوئی اوقات نہیں ہے جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ اللہ کے ہاں صرف ایمان والے کی ویلیو ہے اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایک ایمان والے کی ویلیو ہے تو پھر ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ جب اللہ کے ہاں ایک ایمان والے کی ویلیو ہے اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اس کی ویلیو نہیں ہے اس میں پھر کفار بھی آتے ہیں کافر بھی آتے ہیں پتے کمینے گھٹیاں نسل کے اللہ ان کو تباہ و برواد کر دے اور ہمارے حکمرانوں کو ایسی کوئی توفیق دے دے کہ یہ نیکی کمال ہے میں تو اس کے یہی کہتی ہوں اور دل پریشان ہے آپ کو بطر ڈراما بھی کر رہی ہوں اور مجھے تو اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ میں بس فلسطین جو ہماری مسلمان ہیں ان کی مدد وہیں وہی تو بات کر رہے اور وہ جو ہے نا ازاد ہو جائے اور وہ اپنے اچھی اور سکون کے ذمہ کی بزاریں اور اللہ ہماری یہ قبول کر لے دعا اور میں جاؤں اور وہاں ویڈیوز جو آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کتنا دل خوف زدہ ہے کتنا دل پریشان ہے کتنا ٹینچن ہے کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے ہم فلسطین کی جو ہے وہ آواز کو اٹھائیں فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کے اللہ مدد فرمائیں اور غزہ کے مسلمانوں کو اللہ جو ہے وہ ان کی سرزمین اتا فرمائیں جو ان کا جو ہے وہ حق ہے جو نجائز جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کی اجار ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر کیا کہہ رہی ہے پھر بھی اور یہ ہے مہک کا ڈریس کیسی لگ رہی ہے ماشاءال آج تو بہت ہی بیاری لگ رہی ہے زبردست واؤ امیزنگ صرف آج کیا رہی لگ رہی ہے نہیں لیکن پھر بھی آج زیادہ گلو کر رہی ہے ماشاءاللہ ڈریس بھی بہت خوبصورت ہے شوز بھی دکھائے تھوڑے سے شوز میں نے اس کے ساتھ سیپر پہنے ہوئے ہیں بیسے ہاتھ گولڈل لیکن گولڈل کی ہیل چھوٹی تھی اور میں نے کہا میں نے بڑی ہیل والا پہنے کیکہ مجھے ہیل ہیل پسند ہے میں خوبصورت لگ دیا ماشاءاللہ میں نے کہا کتنے دین ہو گیا ہے میڈم کے ساتھ کوئی بیلوگ نہیں آیا تو آج چلے تھے آج بیلوگ سٹارٹ ہو ہی جائے ماشاءاللہ شکریہ آپ بھی آئے ہو اتنے دن ہو گئے تھے میں تو اداس ہو گئی تھی کیونکہ امی آئی بھی تھی پھر میں امی کو گائز ٹائم کے لی تھی گھر پر میں نے سکتا ہے اپنے امی کو پرے پاس لے کر آئی بھی تھی تو افتاد حضرت ہو گئے تھے ہماری ملاقات کو اسی طرح میں تھے پھر اس کے بعد میں ڈرامے پہ آگے ایدھر لاہور پھر اس کو میں نے آج فارمی کر دی آپ آؤ نا کدر ہو پانچو سرگوئے لاہور پھر یہ آگے تینکیو سو مچ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے بہت آباد محکیزی ویری نائس پسنیلٹی مائی فرینڈ مکلیس دوست ہوں مکلیس رشتیں ہوں پھر ان سے دل تو اداس ہو جاتا ہے مکلیس رشتیں مکلیس دوست آپ کو کس نسے ملتے ہیں ماشاءاللہ مکلیس دوست آپ کو کھونا نہیں چاہیے ماشاءاللہ آج تو بکاس بھی اردو دولگا بھی لاؤنے میرے با سنو بکاس میڈ میں بیٹھنا ہے جدر میں کھڑی ہوتی ہے میڈ میں بیٹھنا ہے میڈ میں جاکے بیٹھنا سامنے اس کے کوئی روکے تو ہمیں بتانا بڑی حویلی پر آ جانا بڑی حویلی پر آ جانا بڑی حویلی پر میکپ مین حناان ٹھیک ہے ایسن فوٹوگرافر بھی آ چکے ہیں میرے میں فتیاری میں لگ گیا ایسن جی آگے یہ میرے آپ آگے ہیں ایسن جی آگے ہیں آپ کو فوٹوگرافر ہیں ایسن جی تو یہ میرے پکٹرز پکٹرز کھلکٹ کرتے ہیں آج آپ یہ اس درس میں آپ چاہر دیکھیں گے وہ انہوں نے نہیں کھلکٹ کی ہوئی ہے اور بتانا آپ کیسی لگتی بہت شکریہ اور ما شاہ اللہ سیاسی ہیر سیاسی ہیر سیاسی ہیر سیاسی ہیر سیاسی ہیر ایسن جی آگے ہیں ہافتہ آپ اکبال کے ساتھ اکبال ساکھا پروگرام اچھا میں نے نہیں وہ دیکھا ساکھا نہیں وہ یوٹیب پر پہنگ کریں گے تو آپ کو دیکھنے میں آئے گا جیو کے اوپر میں جیو کے اوپر میں جیو بڑا مزی ایک بنانی ہے بھائیہ ہاں ہاں بنائیں 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 میراج روزہ تھا پہلے تو میں نے کم ہی کھایا تھا لیکن آج میں نے تقریباً میرخل زیادہ ہی کھا گیا پہلے تو KFC اور بھی وہ کھانا کھایا روزے کے بعد ابھی وہ بھی رائزی کھانا پڑے گا یہ میران نے بھی کھایا ما شاہ اللہ KFC بھی کھایا اور روزانہ کہتا ہے میں پتلا ہو جوں میں جنی پتلا ہو سکتا یار بندہ ہو سکتا میں جن پتلا بتاؤ ہاں تصویر سو ہاں 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 اور آج ہم آپ کو اپنے ویلوگ کے مصاصر سے یہ بتاتے ہیں کہ آج ہم سب نے اپنی ٹکٹوک کے اوپر اپنے جتنی سوشل میڈیا آکاؤنٹس ہیں وہاں پہ ہم نے فلسطین کا فلیگ لگایا آپ بھی لگائیں فلسطینی مسلمانوں کے لیے زارے یک جگتی کے لیے بس موسیق فلیگ تو ٹھیک ہے لیکن ہماری دعا ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں ہمارے جو لیڈر ہیں یا جن کو اللہ نے یہ اتنی مطلب طاقت بخشی ہوئی ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں وہ فلسطین کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ آگے قدم بڑھا سکتے ہیں یہ نیکی کما سکتے ہیں اللہ ان کو توفیق دے اور میری دعا ہے کہ وہ آگے لگے اور وہ کہیں پبلک اور کہیں کہ نکلو تو میری میری بھی چاہت ہے کہ میں نکلو اور میں وہاں پر جا نہیں وہ بہاں نہیں میں اوڈاس میں ویڈیو نہیں میں بنا پا رہی میں پریشان ہوئی اسی وجہ سے کیونکہ آپ کو بتا ڈراما بھی چل رہے مدد فرمائے اور ہم سب جو ہے وہ فلسطین کے لئے آواز اٹھائیں تو چلیں آپ کو آگے میں پھر سالوی چیزیں دکھا جاؤں مہگ ریڈی ہو گئی ہے چلیں برحال آپ اپنا موڈ ایپ سیٹ نہ کریں اللہ پاک خیر فرمائے گا اللہ پاک اکسان فرمائے اللہ پاک ان کی مدد فرمائے ہم سب آواز کو انشاءاللہ انشاءاللہ